کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان اس دنیا سے گزر گیا ہو یا ایسا انسان اس دنیا میں ہو جس نے اپنی پوری زندگی میں عورت کو کسی بھی روپ میں نہ دیکھا ہو اچھا ہاں ایسی شخصیت کے بارے میں آج کے ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں ایک ایسی شخصیت بھی گزری ہے جس نے عورت کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اگرچہ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا کہ وجود زن سے تصویر قینات میں رنگ تو جناب عورت کسی بھی روپ میں ہو چاہے ماں بہن بیٹی اور شریک حیات کے روپ میں ہو تو یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور اس کے بغیر زندگی پھیکی ہے لیکن ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں گزری ہے جو کہ بیاسی سال اس نے زندگی گزاری اور وہ بغیر عورت کو دیکھے اس دنیا سے چلے گئے یہاں میری مراد یہاں مینیلو ٹولوٹو سے ہے اور یہ ایک ایسے یونانی رہب تھے جو جب پیدا ہوئے تو صرف چار گھنٹے بعد ان کی والدہ کی وفات ہو گئی اور یہ جناب صاحب کو اٹھا کر کسی نے انتروس میں رکھ دیا ان کی سینیوں پر رکھا اور یہ ایک ایسا مقام تھا جہاں سے اندر سے ایک رہب نکلتے ہیں انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور انہوں نے بیاسی سال اسے اس اپنی عبادتگاہ میں رکھا اور اس عبادتگاہ جو ان کے مطابق ان کی عبادتگاہ تھی اس میں رکھا گیا اور اس بیاسی سال میں جو یہ رہب بنے اور انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی عورت کو کسی بھی روپ میں نہیں دیکھا یعنی ماں کے روپ میں تو دیکھا ہی نینا بچپن میں چار گھنٹے کے پدائش کے بعد یہ ان کی والدہ وفات پا گئی تھی اور اس بیاسی سالہ دور میں انہوں نے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا اسی حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کی ایک عبادتگاہ تھی اور اس کا تعارف کچھ اس طرح تھا کہ اس میں جو ان کے اردگرد تھی اس عبادتگاہ کے نزیق عورت نہیں جا سکتی تھی اس عورت کے نہ جانے کا یہ ہوا کہ وہاں جو اندر لوگ عبادت کرتے تھے اکثر لوگ باہر نکل جاتے تھے اور وہ لوگ اپنا شہر میں ہو کر آ جانا اور پھر اس کے بعد عبادت کے لئے ایک مقصود ٹائم دینا لیکن یہ جو راہے بنے ان کا نام تھا مہنیلو ٹولوٹو تو انہوں نے اپنی ساری زنگی اسی اپنی عبادتگاہ میں گزاری اور آخر بیاسی سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے تو ایسے ابھی شخصیت اگر آپ کے نوٹس میں کوئی ہو یا آپ نے کبھی دیکھی ہو تو آپ بھی ہمیں بتا سکتے ہیں ایسا ایسا کوئی شخص ملے گا نہیں کیونکہ ہر شخص نے کہیں نہ کہیں ماں کے روب میں بہن کے روب میں بیوی کے روب میں بیٹی کے روب میں عورت کو دیکھا ہوگا تو جناب اگر آپ جھنگ آتے ہیں یا جھنگ میں رہتے ہیں اور آپ نے چہردی ملکن سویٹس والوں کی شاپ کا وزر نہیں کیا تو یہ بھی آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے تو آپ کو وزر کرنا چاہیے یہاں ان کا ناشتہ بڑا مشہور ہے ناشتہ کریں اس کے علاوہ انہوں نے اب بریانی اور متنجن شروع کیا یہ بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں